موسیقی اور ایک سندر سامدی ہمیں ہمارے بچوں سے ملایا ہمارے گھر پروار کو سرچت رکھا حالیلویہ کیونکہ پرمیشور مہان ہے اور وہ عدود یکتی کرنے والا پرمیشور ہے حالیلویہ پرادنا میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے تین بجن ہم پڑھتے ہیں بجن سہیتہ ایک کیانوے عدیہ ہے سات آٹھ نو تیرے نکٹ ہجار اور تیرے دائنے اور دس ہجار گریں گے پرندو بہ تیرے پاس نہ آئے گا حالیلویہ آپ پرمیشور پر بھروسہ رکھئے اور پرمیشور کے بچنوں پر بھروسہ رکھئے کیونکہ پرمیشور نے اپنے سے زیادہ اپنے بچنوں کو مہت دیا حالیلویہ بچنوں کے ہی دوارہ اس نے سب کچھ کر دیا حالیلویہ اور بچن سے ہی ہمیں اپنے پریے پتر ٹھہرائے جو اس پر بسواز کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں حالیلویہ کیونکہ اس نے اپنے پتر کو دے دیا ہم سب کے لئے کہ ہم انت جیون پائیں ہم دکھ کی جندگی نہ بس یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم ایسے کام کریں جو پرمیشور کو اچھے لگیں پرمیشور کو بھائیں حالیلویہ اور یہ ہمیں کیسے پتہ پڑے گا جب ہم بائبل کے بچنوں کو پڑھیں گے حالیلویہ اور آنگے بچن کہتا ہے پرنتو تو اپنی آنکھوں سے درشتی کرے گا اور دشتوں کے انت کو دیکھے گا حالیلویہ چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ کوئی بھی دشت ہو لیکن ہمیں پربوئیشور سمجھاتے کسی کے لئے ہم غلط نہیں سوچنا لیکن یہاں بائبل بھجن سیتم بتاتی ہے دشتوں کے انت کو دیکھے گا ہی اوووہ تو میرا سرڑ ستھان ٹھہرا ہے تو نے جو پرمپردھان کو اپنا دھام مانا ہے اس لئے کوئی بھی بپتی تجھ پر نہ پڑے گی نہ کوئی دکھ تیرے دیرے کے نکٹ آئے گا حالیلویہ تو پرمیشور کا دھنواد کریں میرے پری بائی بینو ہم کسی بھی پرشتی تھی میں ہوں ہم پرمیشور کا دھنواد کریں کیونکہ وہ ہی ہمارا چھڑانے والا ہے وہ ہی ہمارا ساہتہ کرنے والا ہے وہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے حالیلویہ تو آئیے ہم پرمیشور کا دھنواد کریں اپنی آنکھوں کو بند کریں حالیلویہ میرے پتا پرمیشور ہم دھنواد کرتے ہیں پربو جی دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشور آتے ہیں آپ کے پویتر چڑھوں میں ایشو کے نام سے آپ نے مجھے دنبر سمال کے رکھا آنے جانے میں ہماری مدد اور سہیتہ کی پربو جی آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشور ہر ایک بیماری سے ہر ایک روک سے پربو جی آپ نے مجھے سرچت رکھا ایک سندر سام دی میرے پتا پرمیشور پربو جی میرے گھر پروار کو سرچت رکھا پربو جی ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں جانے انجانے میں پربو جی آج کے دن میرے بول چال سوٹنے بیٹھنے میں جو بھی گناہ آپ راد ہوا ہوں میرے پتا پرمیشور ہمیں چھما کرنا اور اپنی انگرے کی درشتی ہم پر بنائے رکھنا پربو جی ہم دھنواد کرتے ہیں سننے والے ہر ایک بھائی وین کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں جیسے آپ کا بچن کہتا ہے یہوہ تو میرا سررستان ہے تو نے جو پرمپردھان کو اپنا دھام مان لیا ہے اس لئے کوئی بھی پتی تجھ پر نہ پڑے گی نہ کوئی دکھ تیرے ڈیرے کے نکٹ آئے گا کیونکہ بھائی اپنے دوتوں کو تیرے نمتت آگیا دے گا جہاں کہیں تو جائے بھائی تیری رکھچہ کرے ہاں میرے پتا پرمیشور جس جگہ پہ جس تھان پہ ہیں میرے پتا پرمیشور ان کی رکھچہ کرنا ہر ایک ان روگوں سے پربو جی ہر ایک ان اپدریوں من اس سے پربو جی ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں ہر ایک بیماری سے ہر ایک دشت آتما سے چھٹکارہ دینا یسو کے نام سے پربو جی آپ مہان پتا پرمیشور جو لوگوں سے نہیں ہو سکتا وہ آپ کر سکتے ہو پربو جی ہم دھنواد کرتے ہیں سرشتی کرتا پرمیشور آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں پربو جی ہم پرادنہ کرتے ہیں ان بھائی وینوں کے لئے پربو جی بچن سناتے سمیں اور اب انہیں سام ہونے والی پربو جی یعنی وہ گھر پر آگئے ہیں میرے پتا پرمیشور تو پربو جی انہیں ایک سوست ویرہ جیون میرے پتا پرمیشور ہر ایک چنتاؤں سے دور کرنا پتا پرمیشور اور اچھی نیند دینا ہر ایک بھوجن بستوں سے ترپت کرنا میرے پتا پرمیشور کیونکہ آپ مہان ہو پتا پرمیشور کیونکہ آپ کا وچن کہتا ہے یہ ہوا کہ کھوجیوں کو کسی بستو کی گھٹی نہیں ہوگی ہاں میرے پتا پرمیشور ہم بسواز کرتے کہ آپ انہیں کسی بھی بلی بستو کی گھٹی نہیں ہونے دوگے پربو جی اور جو مارک میں رہ گئے ہیں پتا پرمیشور ان کی اگوائی کرنا جس گھر میں جس چھیتر میں ٹھہرے ہیں پتا پرمیشور آسی سے تو وہ گھر وہ محلہ میرے پتا پرمیشور پربو جی ہم دنواد کرتے ہیں پتا پرمیشور مہان پرمیشور سر سکتی مان پرمیشور راجاؤں کے راجہ پربووں کے پربو آپ کی کروڑا اپار ہے میرے پتا پرمیشور ہم دنواد کرتے ہیں جیسے آپ نے ہمیں اب تک سمال کے رکھا پربو جی آنگے بھی سمال کے رکھنا پتا پرمیشور ہمیں اچھی نیند دینا پتا پرمیشور اور میری مدد کرنا پرابو جی ہم دھنواد کرتے ہیں آپ کے نام کو اونچا اٹھاتے ہیں آپ کے نام کی بڑھائی کرتے ہیں مانگتے ہیں آپ سے ایشو کے نام سے آمین آمین